ایران کی میزائل حملوں نے تل عبیب اور واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا چار سو سے زاہر میزائل سے نیو ایٹم ائر بیس بہرہ روم میں گیس پلیٹ فارم اور مساپ کے ہیڈکوارٹر سمیت مختلف فوجی تنصبات پر حملہ بڑے پیمانے پر تباہی کئی مقامات پر آگ بڑک اٹھی تل عبیب سمیت ازرائل بھر میں سائرن بجائے جاتے رہے نیتن یاہو وزراء سمیت بنکروں میں چھپ گئے ازرائل کے فضائیں دھماکوں سے گونج اٹھی ازرائل نے اب کوئی حرکت کی تو اس کا جواب زیادہ شدید ہوگا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا انتباہ ایرانی میں سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اللہ کی مدد سے مضامتی مہاج و ضرب سہونی ریاست کو لگائے گا وہ کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دے ہوگی ایران کا اسرائل پر حملہ مقربی ملکوں کو انسانی اقدار یاد آگئیں اسرائل کو مار پڑھنے پر امریکہ اور یورپی ممالک ہم عباس ہو گئے سیدر جو بائیڈن کا اسرائل سے مکمل اظہاری رکھ جاتی اٹھارہ کروڑ ڈالر کی ہنگامی فوجی امداد بھیجوا دی برطانوی وزیراعظم سرکس ٹامر اور یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزف بورل کا اسرائل کی حق کے دفع کی بھرپور حمایت کا اندیا اور سیلوی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائل کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا جاپانی وزیراعظم اور فرانس تیسی صدر کا مشرق وسطہ میں فوری جنگ بندی پر زور اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے بھی پاریخین سے کشید کی میں کمی اور جنگ بندی کے لیے اخدمات کی اپیل کی ایرانی حملے کے بعد مزاہتی قوتوں میں خوشی کے لہر ایران ایران گوسنیہ لبنان اور غزہ میں بھرپور جشن ازرائل پر مزائل گرتے ہی ایرانی شہری سڑکوں پر نکلائے فلسطینی پرچم رہراتے ہوئے حملے کا خیر مقدم کیا غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کا بھرپور جشن نوجوان سجدے میں گر گئے بیروت میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی ترکی میں لائف شو کے دوران مہمان اور میزبان کا مو میٹھا کر آیا گیا اردن کے پارلیمنٹ میں مٹھائی تقسیم کی گئی اسرائیلی فوج کی لبنانی حدود میں گھسنے کی کوشش ناکام پہلے زمینی جھڑک میں حزباللہ کا بھرپور جوا شدید مزاہمت اور بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج پسپا ہو گئی کئی فوجی حلاق اور زخمی اسرائیلی نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ داکھ دیئے سرہدی آبادیوں میں سائرن بجھ اٹھے اسرائیل کے جنوبی لیبنان پر پیزائی حملے کئی شہری جان سے گئے مشرق وستہ میں جنگ کے منڈلات بادل پیا یہ نے تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا تمام کپتانوں کا احکامات جاری فرانس والینڈ اور بمارا سمیت کئی ممالک نے اسرائیل کے لیے پروازیں بھی موت تل کر دی اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سبرہ انٹونیو گوترس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا انٹونیو گوترس کے اسرائیل میں داخلے پر بھی پابندی آئی ملن اقوامی جریدے دیگارجن کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ انٹونیو گوترس کو اقوام متحدہ کی تاریخ میں ہمیشہ داخت کے طور پر یاد رکھا جائے گا اسرائیلی وسیر خارجہ نے کہا کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر ایران کے گھناؤنے حملے کی قیر واضح طور پر مضمت نہیں کر سکتا وہ اسرائیلی سرزمین پر قدم رکھنے کا مستحق نہیں سیہونی دہشتگردی جاری اسرائیل کی دہشتگرد فوج نے غزہ میں تین اسکولوں کو نشانہ بنایا سیہونی فوج نے غزہ سٹی میں یتیم بچوں کے مرکج اسکول اور مسکت اسکول پر شدید بمباری کی خواتین اور بچوں سمیت اسی فلسطینی شہید ہوئے درجل و زخمی سیہونی فوج نے اسکولوں کو ہماس کے کمانڈ سینٹر قرار دے دیا جیل میں بیتے شخص سے پوچھے آپ نے کے پی کے کے لیے کیا کیا یہ لوگ خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ آور ہونے آ رہے ہیں کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کو لڑانا چاہتے ہیں یہ مار دھار میں نمبر ون ان کی کار کردگی صفر ہے وہ کہتا تھا ان کے گلے میں رسہ ڈالوں گا تم جیسا کروگے ویسا بھروگے نواز شریف کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا ساکب نصار کی آڈیو لیک میرے پاس موجود ہے ساکب نصار نے کہا نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے ایسے اناثر کو کڑی سزا ملنی چاہیے اب بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں صوبے پر توجہ کے بجائے جلاو گراو اور مر جاو مار دو کی بات کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے علیہ بین گندہ پور پر وار اپنی چھت اپنا گھر اس کیم پر تتاہی تقریب سے خطاب میں کہا ہم کام کر رہے ہیں مگر وہ ذمہ دانیوں پر توجہ کے بجائے گالیاں دے رہی ہیں پی ٹی آئی کے دور میں مریشت سے کھلوار کیا گیا وزیراعلا سن نے بھی بانی پی ٹی آئی کو کھری کھری سنا دی کہا بگڑی مریشت کو صدارنے میں دو سال کا عرصہ لگا مراد علی شاہ کی کراچی پریس کلاب آمد کے موقع پر صاحبیوں سے گفتگو کہا ایک حکومت جاتی ہے تو دنیا دوسری اور بری حکومت سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے شہید بن عظیر بھٹو نے دوہزار چھے میں آئینی عدالت کی قیام کا فارمولا بتا دیا تھا ہمارے پاس اس وقت جو ایک رجحان چل رہا ہے وہ ایک شخص کو فیورٹ بنا کر ایک شخص کو فیورٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مقصود لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں آئینی عدالت انتہائی ضروری ارکان پارلیمنٹ کو آئین سازی کا مکمل اختیار ہے تمام جماعتیں مل کر آئینی عدالت کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیر اطلاع زن شرجیل انام میمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں صرف مقصود لوگوں کو نہیں انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے ایک شخص کو فیورٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جسٹس فائز کی اتنی حزت کرتے ہیں جتنی جسٹس منصور کی چاہتے ہیں نظام ٹھیک ہوتا کہ آئیندہ عدالت سیاست کا شکار نہ ہو افتخار چوہدری ساکم نسار بندیال سے قانون کی دھجیاں اڑانے کا حساب لینا چاہیے سینٹر ارفان صدیقی کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال پر قوار مجبزہ اینی اصلاحاتی پاکج پر بھی تبادلہ خیال ذرائع کے مطابق سینٹر ارفان صدیقی نے نواز شریف کا خصوصی پیقہ مولانا فضل رحمان کو پہنچایا منہر فاراکین کے خلاف سیاسی وابستگیوں کے کیس کی سمات پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے برسٹر علی زفر کا اعتراض لارجر وینچ نے اعتراض کو مسترد کر دیا چیف جسٹس نے کہا علی زفر آپ ججز کا انتخابات خود نہیں کر سکتے ایسا ترضی عمل تباہ کن ہے اپنے بار کے جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہ کی سید مصطفین کازمی نے کہا یہ سب غیر قانونی بینچ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے جس پر چیف جسٹس برہم ہو گئے کہا کہ برسٹر علی زفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بیزت کریں ہم یہ حرکت برداشت نہیں کریں گے علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے استعداد منظور چیف جسٹس نے فوری ملاقات کے لیے احکامات جاری کر دیئے پریکٹس این پروسیجر آرڈننس دوہزار چوبیس کے خلاف دار درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائیں طلب کر دیئے کاروائی خیر موینا مدت کیلئے ملتوی درخواست گزار نے صدارتی آرڈنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا آرڈنس پر عمل درامت روکنے اور کل ادم قرار دینے کی استعداد بانی پی ٹی آئی اب صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ دنیا اسلام کے لیڈر بن چکے ہیں قوام متحدہ میں اصل خطاب تو بانی پی ٹی آئی کا تھا دنیا ان کی آواز سنتی ہے سعجی پرویجلا ہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کا سلوک رکھا گیا تو ہمارے پاس اور کوئی چائز نہیں میری فیملی مضبوطی سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ بیرسٹر گوھر نے ایف آئی اے سے ریکارڈ تلبی کے لیے الیکشن کمیشن سے محلت مانگ لی سمات 22 اکٹوبر تک مرتوی چیرمن پی ٹی آئی کے ہاتھیں ہیں وزیر قانون نے میرے ساتھ کوئی مسفدہ شیئر نہیں کیا کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا چیرمن نہ رہوں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اکبر ایس بابر نے کہا کہ انٹرپارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا کیا اڈیالا جیل پی ٹی آئی کا کیمپ آفیس بنا ہوا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں ہمارا آخری آئی میں فروگرام اس صورت ہوگا جب ہم بنیادی صلاحات کریں گے مہنگائی میں ہماری توقفات سے زیادہ کمی آئی ہے اور ہماری معیشت بہتری کی طرف گابزن ہے ملائشہ کے وزیراعظم انور ابراہیم آج دو رزا دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے پاکستانی ہم مرصب شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اتنا ہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی غور ہوگا دونوں ممالک کے درمیان تجارہ سرمایہ کاری تبنائی ذرات حلال انڈرسٹری سیاہہ سقافت تبادلوں عوامی رابطوں سمیت اہم ترین امور پر بات چیت ہوگی پاک روز کے درمیان دو طرف سرمایہ کاری پر بریک تھرو آہم شہبوں میں ایم ایوز پر دستخار ٹریڈ انویسٹمنٹ اور نیگر شہبوں میں مشترکہ کارباری سرگرمیاں ہوں گی عبدالعلیم کی ایم او یو پر دستخط کی تقریب میں شرکت وفاقی وزیر عبدالعلیم نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط خوش آئند ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردو کی سرکوبی کے لیے پورازم بلوچستان قلعہ کے ہڑنائی میں کامیاب آپریشن بی لے کے چھے شر پسند ہلاک مارے گئے دہشتگر سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں پر براہ راست حملوں میں ملابس تھے نصیر آباد میں قیدیوں کی وین پر حملے میں جامحہ کفراد کی تعداد تین ہو گئی حملے میں زخمی پولیس اہلکار زخموں کی تاب نالاتے ہوئے شہید ہو گیا مرنے والوں میں قیدی اور حملہ آور بھی شامل ہے پاکستان ایک ریکٹ بورٹ نے بابر آزم کا استفاہ منظور کر دیا بورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایک ریکٹ بورٹ پہلے بھی بابر آزم کو سپورٹ کرتا تھا اور آئندہ بھی کرے گا بابر آزم نے استفاہ کیوں دیا وجوہات سامنے آگئی ہیڈ کوچ گیاری کرسٹن کی مخالفت کی وجہ سے بابر آزم نے استفاہ دیا گیاری کرسٹن نے والکپ ٹی ٹوئنٹی کی رپورٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیس سیریز آل راؤنڈر بینس ٹوکس کی قیادت میں انگلیش کرکٹ ٹیم ملتان پہنچ گئی چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ ساتھ اکتوبر کو کھیلا جائے گا ہر انداز نرالہ کردار جاندار پاکستان فلم انگلسوی کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کے مددہ آج ان کی چھاسوی سالگرہ منا رہے ہیں وحید مراد نے 124 فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے فلم سمندر اور اشارہ میں اپنی آواز کا جادو بھی جگایا انہیں بہترین ادھاکاری پر نگار ایوارڈ جبکہ لائف ٹائم لیجنڈ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور کومیڈی کے بیت آج بادشاہ عمر شریف کو مددہوں سے بچڑے تین برس پیت کئی عمر شریف نے فنی سفر کا آغاز سن 1974 میں کیا کومیڈی ماسٹر، رائٹر، ادھاکار، موسیقار، ڈراما نگار، ہدایتکار سب ہی کچھ تھے اسٹریج ڈرامو میں سب سے مشہور ڈراما بکرا قسطوں پر بھی آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے